موسیقی اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد آج کا وی لگ بھی بہت اہم ہے اور اس میں ہم آپ کو ایک جو حالات حاضرہ ہیں وہ تو بتائیں گے لیکن اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ انتہاہی اہم بات ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرے گے کہ عمران خان کو ہٹانے کی بین الاقوامی جو سازش ہوئی تھی اس کی ایک اور وجہ ہے جو ابھی تک کسی کے سامنے نہیں آئی جو میں سفارتی حلقے سے میں لے کر آیا ہوں اور یہ بہت بڑا انکشاف ہے اور اس انکشاف کے بعد آپ سب کو خوشی بھی ہوگی اس بات پر آپ فقر محسوس کریں گے کہ آپ نے واقعی عمران خان کا ساتھ دے کر بہت اچھا کیا اور جو ابھی تک جو قوم عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے وہ بہت ہی بہتر کر رہی ہے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے لیکن ہم پہلے چلتے ہیں آج کی جو سیچویشن ہے دیکھیں کل میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ حالات جو ہے نا پاکستان کے وہ خراب ہو رہے ہیں اور پاکستان مسلسل بہرانوں کی طرف جا رہا ہے آئینی بہران بھی آ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں سیاسی بہران تو ہے آئینی بہران آپ کو بتا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا اور جو قومی اسمبلی میں ہوا جو تماشا مالی بہران آپ کو بتا ہے وہ بھی اب آنا شروع گیا کیونکہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفتا اسمائل جس طرح جا کے وہ گھٹنوں کے بلما گر پڑے اور شاہ سزادہ شاہ کے غلام کے مزدائق انہوں نے جو وہاں بات کی ہے تو وہ جو ہے مالی بہران کا سبب بنے گا اور دوسرا جو ہے ایک دہشتگردی کا جو ہے انسر جو ہے دہشتگردی کے حوالے سے بھی ایک بہران جو ہے وہ پاکستان میں سر اٹھا رہا ہے اگر آپ نے میری پرانی دیکھی ہوں گی اگر وی لوگز میرا پورے دیکھتے ہوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے دو مہینے قبل یہ بات کہی تھی کہ اگر عمران خان کو انہوں نے کسی بھی طریقے سے اگر غلط طریقے سے ریموف کیا کن لوگوں نے یعنی پی ڈی ایم نے اور میں نے بتایا تھا کہ پی ڈی ایم کا بنیادی طور پر جو مقصد ہے میں نے بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ پی ڈی ایم کو باہر سے ہی جو ہے ساری سپورٹ مل رہی ہے اور یہ جو جن کو عمران خان سٹوجس کہتے ہیں یہ بیسیکلی تینوں جو ہے نا یہ باہر کے فورن ایجنٹ ہے اب وہ لوگ بہت سارے نہیں مانتے تھے آج ساری صورتحال ان کو اب سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ پاکستان میں اب کیا ہونے جا رہا ہے دیکھئے پاکستان یہ جو مفتا اسماعیل نے جو کل میں نے آپ کو ہوتا ہے جو کچھ انہوں نے کیا سے آپ کی سنتیں جو ہیں بے انتیا متاثر ہوں گی اور مجھے پاکستان سے پتہ لگا ہے کہ وہاں پہ بڑی شدید قسم کی لوٹ شیڈنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے کیونکہ دیکھئے اب کیونکہ انہوں نے سارے کے سارے مہنگے سارے معاملات کو کرنا شروع کر دیا ہے جو کچھ تھوڑا بہت عمران خان نے ایک پیسہ جو دیا تھا جو پیسہ مل رہا تھا وہ تمام پیسے اب آپ نے دیکھا کہ ان کے ارلے تلوں پر خرچ ہو رہا ہے وہ عمرے پہ جا رہے ہیں شہباز شریف آپ نے دیکھا وہ پوری ٹیم کو لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو نوازنے شروع کر دیا ہے تینوں چاروں جو ہیں ان کے عدرہ عظم جو ان کے گھر ہیں ان کو انہوں نے کیمپ آفیس ڈیکلیئر کر دیا ہے اور یعنی پیشلی برتبہ بھی تقریب انہوں نے کروڑوں کے اندر جو ان کا صرف سیکیورٹی کا ایک بجت تھا شہباز شریف کا تو وہ تقریب ان کو پندرہ کروڑوں کے خریف تھا تو اب یہ جناب پھر یہ کروڑوں اور ابو روپے خرچ کر رہے ہیں جبکہ آپ کو بتا ہے کہ ہماری پوزیشن ایسی نہیں ہے اب عمران خان نے جو دیکھئے جو سلسلہ چلائے تھا وہ حکومت کا وہ یہ سارا اسی لیے ہی تھا کہ وہ آئی ایم ایف کی کڑیش جو شرائط ہیں ان سے وہ نکلنا چاہتے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس حوالے سے جو بات ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ روس نے جو میں نے جو بتا کیا ہے جو اپنے ذرائع سے پتا کرتے ہیں میں کسی اخبار کی خبر نہیں جاتا میرے اپنے سفارتی ذرائع ہوتے ہیں مجھے یہ پتا لگا تھا کہ روس نے تیس فیصد کم کے اوپر تیل اور تیس فیصد کم کے اوپر گندم اور تیس فیصد کم ہی کے اوپر مزید چیزیں پاکستان کو دینے کا وعدہ کیا تھا بلکہ ان سے ایک بات یہ تیہ پائی بھی تھی کہ جب تک پاکستان کے اوپر آئی ایم ایف کا خرضہ ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی تیس کی جگہ اس کو پینتیس فیصد تک بھی روس کر سکتا تھا اور یہ تیہ پائی تھا کہ جو ظاہر ہے اب گیس کی پائی پلین تو ہم آپہ سب ہی تیل تک کی نہیں تھی تو تیہ یہ پایا تھا کہ جو ترسیل جو ہوگی جو بھی شپمنٹ یا جہازوں کے ذریعے جو بھی تریخی کار ہوتا ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچایا جائے گا اور اس سے جو تیس پینتیس فیصد جو ہمیں ریڈیوس ملتا جو ہمیں جو بچت ہوتی جو عمران خان کا جو پلین تھا اس پلین کے تحت وہ بقیہ تیس فیصد کا انہوں نے کی پلین یہ بنایا تھا کہ اس میں سے پچیس یا چھبیس فیصد جو ہے وہ کرزوں کی مد میں آئی ایم ایف کو ادا کیا جائے گا جو ہمارے پچھلے جو کرزیں جو لے چکے ہیں ہمارے جو حکومتیں تھیں جو اب دوبارہ آ کر بیٹھ گئی ہیں مسئیبت کی شکل کے اندر تو ان کے جو مد میں جو کرزیں ہیں ان کو اتارا جائے گا یہ بڑا کچھا پلین تھا اور جو میں نے جو روس کے جو معاشی ماہرین ہیں یا جو دوسرے انڈیپنڈنٹ جو معاشی ماہرین ہیں ان سے اگر جب پتا کیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر دو مہینے تین مہینے تک اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا تو کبھی تھا امکان کہ پاکستان جو ہے جو جس طرح ان کی ایکسپورٹ وغیرہ آپ کے بڑھنی ہوئی تھی وہ اسی طرح مزید بڑھتی اور آپ کے کرزیں جو ہے خود بخود ختم ہوتے کیونکہ یہ سارا جو ہے معاملہ انہوں نے روبل کے اندر کرنا تھا اور یہ سارے معاملہ تیپ آ گئے تھے کہ پاکستان کے اندر یہ جو مطلب روسی بینک کھلے گا اور روس کے اندر موسکو میں پاکستان کے بینک کھلیں گے سارے معاملہ تیپ آ رہے تھے تو یہ بنیادی طور پر یہ چیز جو ہے اگر یہ ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی اور جب روبل میں ہم تجارت کرتے تو ظاہر ہے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ڈالر کے اوپر آپ کا انحصار کم ہوتا اور ڈالر آپ کا نیچے جاتا اور یہی چیز جو تھی امریکہ کو پسند نہیں آ رہی تھی یہی وجہ ہے کہ پھر یہ بہت تیزی کے ساتھ یہ جو ایک پلان بنایا گیا ہے اور پاکستان کو جو ہے غیر مستقم کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو ہے مراسلہ والا سلسلہ آیا اب وہ میں بھی آپ کو آگے بتاؤں گا جو عمران خان نے کام کیا لیکن ابھی یہ بتاتا ہوں کہ جو مراسلہ جو ہے نا یہ مراسلے کے بارے میں کل بھی میں نے آپ کو بتا تھا لیکن مراسلہ جو نا ابھی تک پاکستان کی جو کہتے ہیں نا سیاست کے اوپر ابھی تک وہ منڈلا رہا ہے مطلب ابھی کرنٹ ایشو جو ہے نا وہ یہی چل رہا ہے مراسلہ دیکھیں میں نے آپ کو ایک بتایا تھا کہ یہ تو نو تاریخ کو ہم دیکھیں نو تاریخ کو ہم میں نے بتا دیا تھا کہ نو تاریخ کو مجھے پتا لگ گیا تھا کہ یہاں پہ ان کو ایک پاکستان کے خلاف جو ہے ایک کانسپریٹک جو ہے نا کانسپریسی کی گئی ہے جس کو میں کانسپریٹشل انٹروینشن کہتا ہوں یا کانسپریٹک انٹروینشل کہہ رہے ہیں جو بھی آپ کہہ لیں لیکن اگر اردو میں اگر آپ کہیں تو وہ یوں آپ سمجھ بائیں گے کہ ایک سادشی مداخلت تھی یعنی مداخلت لیکن وہ بھی سادشی یعنی سادشی مداخلت تھی تو اس پس منظر کے اندر ہمیں تو یہ ساری چیزیں پتا لگ نہیں تھی اور لیکن یہ بات جو ہے اب کنفرم ہوتی جارہی ہے لیکن لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں اور جو موجودہ حکومت کے لوگ ہیں کہ نہیں وہ مداخلت تھی اور سادش نہیں تھی بھئی دیکھئے ایک بات ہم نے آپ کو کل پوری تفصیل سے بتا دی تھی کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اب میں نہایت آپ کو وضاع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر جو سادشی مداخلت ہوئی تھی یا جو کانسپریٹک جو انٹروینشن پاکستان کے اندر انٹروینشن جو ہوئی تھی سادشی مداخلت وہ بنیادی طور پر اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ عمران خان کو ہٹایا جائے یہ بالکل کلیر بات ہے اس کے اندر اور یہ اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو ہٹانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے اور چونکہ ان کو امریکہ کو سپورٹ یہاں سے ملی تھی نیچے سے آپ کی جو ساری اپوزیشن موجود تھی اس کی وجوہات جو تھی بہت ساری چیزیں تھی کون سی چیزیں تھی بہت ساری ایک تو اس میں یہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان جو ہے اپنی جو موجودہ سابقہ جو وزیراعظم جاپ گئے سابقہ کا حکومت تھی وزیراعظم عمران خان صاحب جو تھے سابقہ وزیراعظم وہ ایک تو پاکستان کی اپنی وہ چینج کر رہے تھے رو جو اپنا خارجہ پولیسی کا وہ ان کو پسند نہیں تھا دوسرا جو پاکستان اپنی خارجہ پولیسی کا روخ جو چینج کر رہا تھا اس سے امریکہ کب پہ ہمارا انحصار کم ہوتا وہ بھی امریکہ کو پسند نہیں تھا تیسرا سب سے بڑی بات ہے کہ جس طریقے سے معاشی بنیاد پر وہ پاکستان ہو لے کے چل رہے تھے پاکستان جو ہے وہ پیٹرو ڈالر سے نکل جاتا یہ پیٹرو ڈالر ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو بتایا اس کے اوپر تو وہ امریکہ نے کیا کہتے ہیں لیبیا کو تفاہ کر دیا عراق کو تفاہ کر دیا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ لیبیا اور عراق کے ساتھ کہتے ہیں کہ میر جعفر اور میر صادق یہ جو موجود ہیں حکومتیں ہیں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو کہ باقیدہ اس وقت ہمیشہ سے فوج کے خلاف رہی ہیں اور فوج کے خلاف ابھی بھی جو مہین جل رہی نا کلا آپ نے دکھا آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں یہ سارے کے سارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر سارے کا سارا ابھی بھی جو ہے نا پی ٹی آئی کو سامنے رکھ کے سارا جو بھی چل رہا ہے یہ سب جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہی کام ہے اور یہی لوگ کام کر رہے ہیں کیونکہ فوج کی دشمنی فوج دشمنی کے اندر جو ہے نا مسلم لیگ نواز کا خاصہ ہے تو اس کے اندر کوئی شرط وہ مطلب شک و شبہ نہیں ہے خیر تو یہ جو ہے ساری چیزیں بنی اور یہ جو ہے معاملہ چلا لیکن اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو اہم بات تھی جس کے اگر آپ فقر کریں گے ایک تو یہ بات تھی میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو انہوں نے نیو یورک کے اندر سب سے پہلے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی اس کے اوپر امریکہ ناراض تھا کہ بھئی یہ اسلام کی بات کہا سوری پھر وہ آکے جناب ایک انہوں نے کام اور یہ کر دیا کہ وہ یونیٹڈ نیشن کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں وہ اسلامفوبیہ کے حوالے سے انہوں نے قراردات منظور کرا لی وہ ہوا لیکن ایک سب سے بڑی اہم چیز کافی عرصے سے میں تقویم گزشتہ دو دھائیوں سے ہم کوشش کرتے رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جس طرح سلامتی کانسل کے اندر آپ نے امریکہ کو دی بھی ہے کیا کہتے ہیں چین بھی ہے روس بھی ہے مطلب اہل یہود بھی ہیں اس میں عیسائی بھی ہیں اس کے اندر کمنسٹ اور سوشلسٹ سارے ہیں سب کی نمائنگی ہے لیکن نمائنگی نہیں ہے تو کہیں صرف وہ مسلمانوں کی نہیں ہے تو میں نے گزشتہ اپنے تہیں جو ہم کر سکتے تھے ہمارے ساتھ کسی زمانے میں کچھ لوگ تھے سعودی رب کے بھی کچھ تھے بہرحال ہم نے اپنے تہیں جو چھوٹا سا ہماری تو کوئی ہے اتنی حیثیت نہیں لیکن ہماری خواہش تھی ہم کوشش کرتے رہے ہیں پسے پردہ اپنے جو ڈپلومیٹک چینل ہوتے ہیں لیکن وہ اس پہ کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی لیکن اب میں آپ کو بتاؤ کہ مجھے بڑا خوشی ہوئی اور مجھے پتہ لگا لیکن کہیں بھی پورے پاکستان کے اندر کہیں بھی پورے پاکستان میں اس کا ذکر نہیں کیا جارہا کہ عمران خان نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ جیسے ہی آپ کو پاکستان کو ارگنیزیشن آف اسلامی کانفرنس کی صدارت ملی آپ کو پتہ عمران خان نے صدارت ملتے ہی عمران خان نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں مسلمانوں کے لئے مستقل نشست کا مطالبہ کر دیا ہے انہوں نے یہ کسی کو نہیں پتا یہ اتنا بڑا کام ہے اتنا بڑا کام تھا یعنی وہ جو کام کیا تھا اقوام متحدہ کے اندر اسلاموفویہ کے حوالے سے اس کے بعد یہ اتنا بڑا کام تھا یہ تو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی مسلمہ طاقت کو تسلیم یعنی دین کو تسلیم کرانے کی بعد پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک مسلمہ طاقت کو تسلیم کرانے کی بات اور یہ درخواد جمع ہو گئی ہے وہاں پہ تو یہ چیز جو ہے میں آپ کو جب بتا رہا ہوں آج تک آپ سے کسی نہیں بتائیے بہت بڑا اقدام تھا عمران خان کا اور یہ ایک وجہ ہے جو میری اہم لوگوں سے بات ہوئی ہے جو بڑی دسترس رکھتے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے عالم اسلام کے حوالے سے مغرب کے تینک ٹینکوں کے اندر اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک انتہائی خوفیہ چیز تھی جو اس کے اوپر انہوں نے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور اس کے اوپر بھی ان کو بہت بڑے مغرب کو ایک وہ تھا اور اس بات کے بعد انہوں نے کہا کہ جب یہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی آ گیا مسلم جو سلامتی کانسل کی جو ہے جس کے اندر ویٹو پاور بغیر ہے اس میں بھی یہ لے کے آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا یہ ساری دنیا میں یہ لیڈر جو ہے اسلامی انقلاب لاسکتا ہے لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے اس کو فارغ کیا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی جو آج تک کسی نے یہ بتائی جو میں آج آپ کو بتائی اور یہ بلکل تصدیق شدہ بات ہے مجھے بلکل انتہائی اہم ذریع سے بتا رہا ہو سکتا ہے جب ہم نے یہ بات کر دی ہو تو آنے والے دنوں کے اندر کہیں سے آپ کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے آپ کو یہ بات سامنے آ جائے بہرحال یہ ایک بہت بڑا اقزام تھا تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو غیر مستقم کیا جا رہا ہے اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے پر بھرپور دباؤ دیا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو سزا دی جائے آپ کو میں نے پہلے بھی کہتا پھر بتا رہا ہوں سزا دینے کی بات ہے اور سزا دینے سے مرات ان کا یہ ہے کہ عمران خان کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ناہیل کر دیا جائے اور ٹوٹل ناہیل کرنے کے بعد ان کی پارٹی کو بھی بینڈ کر دیا جائے فورن فنڈنگ کے اندر اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ جو عارف الوی صاحب ہیں ان کا بیان جو ہے لیا گیا جو عمران خان کے دوست تھے اور ایک بڑا ایک نیا سینیریو ہے وہ میں آپ کی پوری تفصیل ملوں گا تو ملے گی مجھے تو میں اس سے پھر آپ سے وہ لے کے ساری چیزیں آپ سے پھر ایک ویڈیو پہ ملوں گا ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کروں گا لیکن پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اور اس چیز کو دیکھتے ہی یہ ایک بھارت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے ایک ایسا سینیریو ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں آئینی بہران بھی ہو مالی بہران بھی ہو جیسے میں بتایا کہ دہشت گردی ہے یعنی تینوں چاروں بہران ساتھ پہ اور آپ دیکھیں کہ چاروں پانچوں بہران ایک ساتھ آگئے ہیں اب آپ کے پاس پیسے کا مسئلہ ہے کیونکہ وہ تو انہوں نے بات مان لیے جا کے اب وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا ظاہر سی باتیں جو میری بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک میں پندرہ سولہ عرب روپے تک آپ کو ایکسرہ نکالنا پڑے گا ظاہر ہے وہ قوم کی جیب سے جائے گا تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اب اس کے بعد جو ساری بینیں آپ کو باتیں بتائی ہیں ان تمام باتوں کے بعد اب کسی بھی پاکستانی کو خواب کوئی بھی ہو کسی بھی جماعت کا ہو کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو اس کو اب شک نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان کو امریکہ کے حکم پر ایک سازش کر کے پاکستان کو غیر مستقم کر کے نکالا گیا ہے اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں ساری وجوہات گن کے میں نے آپ کو وجوہات بتا دی ہیں بتائیے کیا ان وجوہات کی بنیاد کے اوپر امریکہ نے نکالا کیا یہ سازش نہیں طور کیا ہے یہ مکمل طور پر ایک کانسپریٹک انٹرونشن تھی جو پاکستان کے اندر ہوئی جس کو کہ عمران خان کہتے ہیں بہرحال اب دیکھیں کیا ہوتا ہے حالات جو ہے پاکستان کے جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے تو نہیں صحیح ہوتے نظر آرہے ڈیزل کی آپ کو بتا ہے کہ پہلے سے قلت ہونی شروع گیا ڈیزل کی قلت کون کر رہا ہے یہ بھی میں آتا ہوں یہ جتنے بڑے بڑے پیٹرول پاپکے اور جو اس وقت جو تیل کے بڑے سپلائر ہیں ان کو پتا ہے کہ جیسے ہی مفتہ اسمائل یہاں پر آئیں گے تو یہاں قیمتیں بڑھیں گی تو وہ لوگ اس کو کر رہے ہیں کچھ تو لوگ اس لیے سٹور کر رہے ہیں کہ ان کو مہنگا بیچیں گے اور کچھ لوگ اس لیے سٹور کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اس وقت کرتا دھرتا جو لوگ ہیں جو مافیاز ہیں تاکہ ان کی زندگی کی گاڑی چلتی رہے ان کو پیٹرول ان کو ڈیزل ملتا رہے لیکن ایک عام عوام کو نہ ملے نہیں ان کی پوری کوشش یہ ہے اس وقت امریکہ کی کہ پاکستان کے اندر بھینگائی کا اتنا طوفان لے کے آؤ اور قوم کے اندر اتنی بیچینک پیدا کرو کہ یہاں پر ایک خانہ جنگی سی صورت پیدا ہو جائے یہ پکی میں آپ کو بہتا رہا ہوں تو اب یہ قوم کے اوپر ساری بات آتی ہے کہ وہ دیکھیں اس صورت میں کس طریقے سے ان کو اس سارے معاملات سے نکلنا پڑے گا قوم کے اوپر بڑا کڑا وقت آ رہا ہے اچھا دوسرا ایک یہ کہ پنجاب کی صورتحال آپ کو بتا ہے کہ پنجاب کی جو میں نے آئینی بھوران کہا تھا وہ پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے وہ ابھی تک سات آٹھ دن ہو گئے ہیں وہ حکومت نہیں بن پائی اور یہ سارے معاملات ہیں اور اسی پسمندر کے اندر جو ہمارا خارجی بھوران بھی آپ دیکھ لیں ان تین چار بھوران کے لئے جو خارجی بھوران ہیں کہ اقوانستان کے اندر حالات آپ دیکھیں خراب ہو رہے ہیں کیونکہ تیہ یہ پایا تھا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ امریکہ نے یہ تیہ گیا تھا کہ پاکستان اقوانستان سے ناکامی کی وجوہ ساری کی ساری وجوہات ہیں وہ ہم نے پاکستان پر ڈالنی ہے میں نے تین مہینے پہلے آپ کو اپنے دو تین وی لوگز میں پورا بتایا تھا کہ وہاں پہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف باقی تھا پچاس صفوں کے اوپر پوری ایک جو ہے انہوں نے ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے پورا ایک مواد بنایا پورا ایک پلین تیار گیا تھا پورا انہوں نے میں نے آپ کو صفے تک بتا دیا پچاس صفوں پر مشتمل سارے معاملات ہیں جو امریکہ نے تیار گئی دیا میں سے تین مہینے پہلے بتا چکا تھا آپ کو اور یہ جو اب عمران خان کو ہٹایا گیا ہے جو ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کا دباہ یہ تمام وہی چیزیں ہیں جو سامنے آتی جا رہی ہیں یہ سب باتیں جو ہے پاکستان مسلم لیگ کو بھی پتا تھا پیپرس پارٹی کو بھی پتا تھا لیکن چونکہ بیسکلی ان کے حاشیہ بردار ہیں آپ سن لیں مسلم لیگ والے مسلم لیگ نواز والوں کے بیانات سن لیں آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ احسن اقبال کا بیان سن لیں صاف کیا کر رہے ہیں استغفراللہ انہوں نے تو وہ بات کیے کہ ہم امریکہ کا قویر چل نہیں سکتے اور امریکہ یہ ہے اور امریکہ وہ ہے بھئی جو امریکہ کے بغیر جو ملک نہیں چل رہے ہیں کیا وہ مطلب ختم ہو گئے دنیا سے آپ کو تو پاکستان تو اللہ کا شکر ہے ایک بہت اچھا ملک ہے ہمارے پاس افرادی قوت ہے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم ایک روٹی نہیں کھائے گی قوم تو عزت کے ساتھ آبی روٹ کھا کے جی لے گی ضرور تو نہیں ہے لیکن آپ نکل تو سکتے ہیں چین کے حالات پاکستان سے زیادہ برے نہیں تھے کسی زمانے کے اندر جوسرے ممالک آزاد ہوئے ہیں ان کا تو پاکستان سے بھی زیادہ برا حال تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے لیکن جب آپ کے اندر لوگ جب یہ تیہ کر لیں گے کہ ہم نے کسی کی قلامی کرنی ہے اور اپنے ملک کو آپ نے اگر غیر مستقم کرنا ہے دوسرے کو طاقتور کرنا ہے تو پھر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہو رہی کہ ا�وانستان کو بھی غیر مستقم کی جا رہا ہے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی غیر مستقم کی جا رہا ہے ادھر اقوانستان سے ہی مطلب ایران کی سردوں پر بھی کرواے جا رہا ہے اور یہ میں آپ کو ایک ہی بھی خبر دے رہا ہوں کہ یہ کہا یہ جائے گا ایران سے کہا جائے گا کہ یہ جو اقوانستان سے جو حملے ہو رہے ہیں یہ بھی اس کے اندر بھی پاکستان کا ہاتھ ہے اور یہ وہ جو جو گھڈ تالبان بیٹ تالبان والی بات ہے ان کو کہیں یہ دالا جائے گا کہ پاکستان کے جو جو تالبان ہے وہ جوابی کاروائی وہاں پہ کر رہے ہیں تو چاروں طرف سے اس وقت پاکستان کی اخلاف جو ایک بڑی بسے کہتے رہے ہیں کہ بہت زبردست قسم یہ ایک سازی جو ہے وہ صرف اور صرف امریکہ کے کہنے کے اوپر کی جا رہی ہے اور یہ دہشتگردیستان بڑے گی جو اخوانستان کے اوپر سے ہے یا بلوچستان بڑے گی تو آپ کو بتا اس سے کس کا نقصان ہوگا وہ چین کا جو ون بیلٹ کا جو پروگرام ہے وہ متاثر ہوگا چین کا سی پیک متاثر ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ چین بھی ہم سے دور جائے گا یہی وجہ تھی کہ ہم بارہاں کہتے رہے کہ پاکستان کو اس چیز کے اوپر نہیں جھک گھبرانا چاہیے آپ سٹینڈ لیں کہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم امریکہ سے ہم دشمنی نہیں چاہتے ہیں امریکہ ہمارے دو سائل لیکن ہم اپنے علاقے کے اندر اپنے ریجن کا جو بلوک ہے ہم اپنے بلوک کی سپر پاورز جو ہیں چین ہے روس ہے ہم ان کے ساتھ جائیں گے لیکن ایسی بات نہیں کہ یہ بہرحال اب ٹھیک ہے اب فوج ہو یا عدلیہ ہو جو بھی ہو جس نے بھی یہ کام کیا اب ہم مزید اس میں بحیث نہیں پڑھتے لوگوں کو سب کچھ پتا لگیا کہ کس کا کیاڑ دار لیکن اگر کسی ایک شخص کا کردار اگر کسی ایک جج کا کردار ہو تو جس میں نے پہلے کہا تھا کہ پوری عدلیہ کو آپ اس کا نہیں کہہ سکتے اگر کسی ایک جرنیل کا اپنا فیصلہ ہو وہ غلطی بھی ہو سکتا ہے لیکن جو کچھ فیصلے کیے میں نے بتایا اس میں کہیں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ کوئی امران سے دشمنی ہو یا کچھ اور وہ بہت ساری چیزیں تھی جو انہوں نے سٹیٹ کی بہتری کے لیے ریاست کی بہتری کے لیے سوچا وہ کیا معاملات تھے وہ کچھ اور معاملات تھے اس کے درمیان میں آپ کو یہ بھی خبر دی رہا ہوں کہ امران خان کے درمیان اور یہ جو معاملات تیپ آ گئے تھے بتا دیا گیا تھا اور یہ بات بھی ایک بات آپ کو خبر میں بریک کرتا چلوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاک آرمی جو ہے شروع سے ایک پیش پہ چل رہے تھے ان کا جو ایک پیج جو بھگڑا ہے وہ اسی مراصلے کے بعد بھگڑا ہے کیونکہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا پھر وضاعت کر رہا ہوں کہ جب ان کو کہا گیا تھا کہ اس مراصلے کو اس کانسپریٹک جو انٹرونشن ہوئی ہے اس کو چھپایا جائے گا تو لہٰذا ان لوگوں نے چھپا کے رکھا میں نے تو نو تاریخ کو بتا دیا تھا مجھے تو پتا لگ گیا تھا لیکن شام امود قریشی کو تقریبا کچھ دنوں بعد پر لگا ہے جس کی وجہ سے حکومت کے اندر حکومتی ارکان کے اندر اور کچھ اہم ادارے ان کے درمیان ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو گئی تھی ایک تھوڑی سی رجش پیدا ہو گئی تھی کہ ہم سے کیوں چھپایا گیا لیکن ان کے چھپانے کا مقصد عمران کو نقصان پہنچانا نہیں تھا وہ کچھ اور معاملہ تھے جو کہ عمران کے درمیان اور جنرل باجبہ کے درمیان ساری چیزیں کلئے رچی ہیں اور وہ جنرل باجبہ نے جس نے بھی اگر یہ کیا تو کیوں تھی وجہات اس کا بھی ہمیں بہت کوئی فیضہ لیکن وہ ہمارا ایشو نہیں ہے ان چیزوں پر بات کرنا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں بھی یہ نہ سمجھا جائے جس طرح ہے کہ بھارت پکچر پرنٹ کرا رہا ہے کہ پوری فوج جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا نہیں یہ گلتی ہوئی تھی اور اس گلتی کے اصل جو ہے اگر یہ گلتی بھی نہیں ہوتی اگر عدلیہ سٹینڈ کرتی لیکن عدلیہ کی وجہ سے بھی کام خراب ہو اور آپ دیکھ لیں آ کر آپ عدلیہ کو کہتے ہیں یہاں پر مثال دطور پر وہاں بھی چلے ٹھیک ہے یہاں اگر کوئی کہتے ہیں کہ قومی سمجلی مگر نہیں ہوئی تو یہاں صوبائی سمجلی میں کیا ہو رہا ہے صوبائی سمجلی میں بھی تو آپ دیکھیں نا عدلیہ جو انٹرمنشن کر رہی ہے وہاں پر کیوں وہ کہا جا رہا ہے سیدھی سی بات کریں بھئی پارلیمنٹ کا مسئلہ پارلیمنٹ میں جائیں جا کے اس کو حل کریں خیر بہرحال دیکھیں یہ حالات بہت ہے خراب ہوتے جا رہے ہیں عمران خان صاحب چھبیس تاریخ کو جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے بھی اور وہاں مظاہرہ کریں گے لیکن ایک میرے پاس اطلاع یہ بھی کہ تین ہفتے تک عمران خان انتظار کریں گے تین ہفتے کے بعد وہ اسلامباد جانے کی کال دے سکتے ہیں ادھر جو ہے روس نے کوشش یوکرین کی جنگ وہ چل رہی ہے اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بارہ بتاتا رہا ہوں کہ وہ جنگ بڑھتی جا رہی ہے اب ہو سکتا ہے کہ بہت جلد ایک تو پاکستان میں یہ بہران ہے دوسرا غزائی جو ہے نا بہران بڑی تیزی سے آ رہا ہے اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لوگوں کو اپنے آئندہ خوراک کے مسئلے کو سوچنا پڑے گا ایک تو مہنگائی ہوگی ہے دوسرے مہنگائی کے علاوہ یہ جنگ چل رہی ہے یہاں پہ اس کی وجہ سے جو ہے بہت معاملہ خراب ہو رہا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف امریکہ نے روس پر پابندی لگائی یہ بھی ایک اہم خبر میں آپ کو دے رہا ہوں جو آپ کو کہیں سکتے ہیں روس نے پابندی لگائی امریکہ نے پابندی لگائی روس کے پر کہ روس سے کوئی نہیں لے گا بھارت تیل لے رہا ہے اور ایون جاپان جو ہے وہ امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے اس نے پابندیوں کے باوجود کل جو ہے روس کے ساتھ بہت بڑا معاہدہ کیا ہے مہنگیری کا ملینز اوف ملین ڈالر کا کیا ہے تو سوال یہ بتایا ہے کہ جب لوگ اپنے مفاد کے لیے جاپان معاہدہ کر رہا ہے بھارت معاہدہ کر رہا ہے تو پاکستان کیوں کیوں ہم لوگ غلام ہیں یہی بات جو ہے امران خان نے کہی تھی جب سب کر رہا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہمیں کمس کم اپنے قوم کے لیے زندہ رہنے کے لیے جو ہماری بنیادی سہولیت کی چیزیں وہ تو ہمیں اجازت دو لینے کے لیے اگر تم نہیں دے سکتے وہاں سے تو ہمیں سستی کر کے دو نہ تم سستی دے سکتے ہو اور نہ ہمیں دوسرے سے لینے دیتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم ہمیں ختم کرنا چاہتے ہو یہ سازش نہیں تو اور کیا ہے اسی کے ساتھ میں آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں آج کے خبروں پر میرا تجزیہ ہے انشاءاللہ کل جو بھی خبریں ہوں گی بین الاقوامی پاکستان پر اس کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک انہا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ